اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریض شاہ ناولز پہ آج ہم ریت کریں گے ناول جنونیت کی اپیسوڈ نمبر 79 تو چھوٹی سٹارٹ کرتے ہیں جنونیت کس نمبر 79 تحریر عریض شاہ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے آج بارات کا دن ہے اور آج دیدم ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت ہو جائے گی ہم اپنی پوتی کو کسی اور کے نام کر دیں گے کتنا تھوڑا سا وقت تھا اس کے ساتھ جو ہمیں ملا لیکن ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اس حق سے محروم نہیں کیا کیا تمہاری کیا ہماری پوتی سے اتنے برسو بچھری رہی لیکن پھر بھی ہم اسے رخصت کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں دادا جان بے حد خوش تھے جبکہ راہت صاحب اور سکلین صاحب بلکل ہاموش بیٹھے تھے جبکہ ساکب صاحب ان کی باتو پر مکمل اتفاق کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے بابا جان آپ فکر نہ کریں کیا ہو گیا اگر آج ساگر ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو ہم اپنی بیٹی کو بہت دھوم دھام سے رخصت کریں گے ساکب صاحب ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے تھے جبکہ راہت صاحب اٹھ گئے ان کے پاس شاید اس طرح کی کوئی تسلی بھی نہیں تھی کیونکہ شادی پر وہ خوش نہیں تھے جس کا اظہار وہ کھلے لفظوں میں کر چکے تھے بابا جان کے حلاف وہ جا نہیں سکتے تھے ورنہ یقینا وہ کبھی نہ کبھی یہ شادی کبھی بھی یہ شادی ہونے ہی نہیں دیتے ان کے لیے وہ لوگ آج بھی ان کے دشمن تھے انشاءاللہ ساکب ایسا ہی ہوگا اور ایک اور بات جب ردم کا نکاح ہوگا تب تم تینوں مجھے وہیں پر ملو اور اس کی رخصتی کے وقت بھی میں نہیں چاہتا کہ بعد میں ان لوگوں کو بات کرنے کا کوئی بھی موقع ملے ہم اپنی بیٹی کے لیے جتنا ہو سکے اس کا فیوچر بہتر بنانے کی کوشش کریں گے شاہزم بہت اچھا لڑکا ہے اور ہم سے سب سے اہم بات کہ وہ ردم سے محبت کرتا ہے ہمیں اور ہماری بیٹی کی خوشی کے بارے میں سوچنا چاہیے دادا جان سمجھاتے ہوئے بولے صبح کے وقت وہ واک کرنے کے لیے باہر جایا کرتے تھے لیکن آج وہ کمبرے سے نکلے تو انہیں اپنے آگے آگے یہ شام جاتا ہوا نظر آیا شاید وہ بھی صبح واک کرنے کے لیے باہر نکلتا تھا اٹھ جائیں سارے یہ کون سا طریقہ ہے آج میری بارات جانے والی ہے اور ایسے گھوڑے بیچ کر سوئے پڑے ہیں جیسے کبھی جاگنا ہی نہیں ہے سریام کی آنکھ شاہزم کے زوردار آواز سے کھلی تھی وہ نیچے گھرا چلائے جا رہا تھا جبکہ امائیہ جو تھوڑی دیر پہلے نماز سے فارق ہوئی تھی اس کے انداز پر مسکرہ دی یہ کیسا دلہا ہے جسے اپنی شادی کی اتنی جلدی ہے اتنا کیوں مرا جا رہا ہے لڑکی نے اسی گھر میں آنا ہے وہ بھی اسی کے انداز میں اونچی اونچی آواز میں بولتا کمرے سے نکلا تھا یہ لڑکا باولا ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں بارات ساڑھے گیارہ بجے گھر سے نکلے گی اوپر سے بابا جان کی آواز آئی جو آج رات کو ہی اپنے ٹور سے گھر واپس پہنچے تھے ہاں پتہ ہے مجھے کم از کم تیاریاں تو کریں یہ کونسا طریقہ ہے آج میری شادی ہے اور آپ سب لوگ گھوڑے بیچ کر سو نہیں سکتے شائزم بچے اب بھی تو صرف ساڑھے پانچ بجے ہیں دادی جان ہاتھ میں تسبیر یہ اسے سمجھانے کے لیے باہر نکلی دادی جان شادی کی تیاری کرنی ہے بے شک ابھی صرف ساڑھے پانچ بجے ہیں لیکن تیاری کرتے گیارہ ہو جائیں گے کیا میں اپنے ہاندان کے سست لوگوں سے واقف نہیں ہوں میری شادی کا دن آج ہی ہونا چاہیے چلیں جلدی سے تیاری کریں اور دادا جان آپ اپنی اور اللہ تعالی کی میٹنگ ایک دن کے لیے تھوڑی چھوٹی نہیں کر سکتے وہ انہیں مسلح پر بیٹھے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھ کر اب ان کے سر پر سوار ہو گیا تھا سچ سچ بتاؤ شائزم کیا تم ساری رات سوئے بھی ہو وہ مو پر ہاتھ پھیرتے اس سے سوال کرنے لگے نہیں دادا جان میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سو سکا ایکسائٹمنٹ تھی نا کہ میری شادی ہونے والی ہے میں دلہ بننے والا ہوں ویسے تو میرے لیے بہت عام سی بات تھی لیکن آج اس کو فیل کر رہا ہوں تو مجھے بہت ہاس لگ رہی ہے چلے نا جلدی سے اٹھیں آپ وہ ان کا ہاتھ پکر کر انہیں سوفے پر بٹھا چکا تھا امی سب جا گئے نا ابھی تک کوئی سو تو نہیں رہا اس نے چائے کا مگ تھامے کمرے میں داہر ہوتی اپنی ماں کو دیکھ کر پوچھا نہیں بیٹا جی آپ کے علانیہ انداز نے سب کو جگا دیا ہے کہیں بارات ساٹھے گیارہ بجے کے بجائے ساٹھے آٹھ بجے وہاں نہ پہنچ جائے انہوں نے جو مانی مسکراتے ہوئے کب دادا جان کو پکرایا تھا جبکہ دادا جان اس کے انداز پر خود بھی مسکراتی ہے کیونکہ اب تک وہ شادی کو لے کر کافی پریشان تھے کہ پتہ نہیں شائزم کی دماغ میں کیا چل رہا ہے لیکن آج اس کا انداز انہیں بہت کچھ بیان کر گیا تھا جس پر وہ خود بھی کافی زیادہ ریلیکس ہو گئے تھے وہ کافی دور سے جوگنگ کر کے واپس آیا اور ایک ڈیکس پر بیٹھ کر پانی پینے لگا اور ایک ڈیکس پر بیٹھ کر پانی پینے لگا جب وہ اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئے اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کر پھر سے سیٹ سے اٹھنے لگا جب وہ بولنا شروع ہوئے میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو شاید میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کروگے اگر آپ جانتے ہیں تو یہاں کیوں آ کر بیٹھے ہیں اس کا لہجہ کافی بتتمیز آنا تھا تمہیں میرا چہرہ پسند ہو یا نہ ہو لیکن میں تو تمہیں اپنے بیٹے کی جلک ہے کیسے تم سے چہرہ پھیڑ سکتا ہوں پتاؤ اچھا تو یہ ڈراما اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میری شکل دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا کہ میں آپ کے بیٹے کی ہی اولاد ہوں اس کا انداز تنز میں ڈھوبا ہوا تھا ہم بہت پہلے سے جان چکے تھے یہ شام ہم نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن تم ہمیں کہیں ملے ہی نہیں ڈھوننے سے کیا نہیں ملتا کاظمی صاحب اور آپ تو کافی پاور میں ہیں میری سننے میں آیا ہے کیسے مان لو کہ آپ نے مجھے ڈھونڈا اور میں آپ کو ملا ہی نہیں ویسے کیوں ڈھونڈا تھا آپ نے مجھے اپنے لادلے بتیجے کے لئے اس ضلیل کا نام مت لو ہمارے سامنے ہا ہا کل آپ کے لئے میں ناجائز تھا آپ کے بیٹے کی اولاد نہیں تھا اور آج آپ کا بھتیجہ آپ کے لئے ضلیل ہو گیا آپ کو پتا ہے آپ نے بہت کچھ غلط کیا لیکن افسوس کہ آپ کو اس غلط کا احساس تب ہوا جب وقت نکل چکا تھا یہ شام کیا تم ہمیں ایک موقع نہیں دے سکتے صرف اور صرف ایک موقع ہم تم سے اور کچھ نہیں مانگتے ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے یہ شام ایک بار ہمیں موقع دو وہ التجا کر رہے تھے میرے پاس آپ کو دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں نہ تو میرے اندر آپ کے اتنے سالوں سے آپ کے لئے پال رہا تھا وہ آپ کا یہ بے بست انداز اور جھکا ہوا سر مجھے کرنے کی اجازت نہیں دے رہا اگر دشمن ہار مان جائے تو اسے ماف کر دینا ہی اس کی سزا ہے لیکن میری بے بسی دیکھیں نہ تو میں آپ کو ماف کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی سزا دے پا رہا ہوں میرے دل میں آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کازمی صاحب خدا کے لئے بار بار میرے سامنے آنا بند کر دیں میں نے آپ کو اور آپ کے پورے ہاندان کو اپنی حرم کے صدقے ماف کر دیا مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے حرم چاہتی ہے کہ میں پندرہ دن اس حویلی میں رکھوں اور آپ لوگوں کی محبت پر ایمان لے آؤں اس کی حاطر میں یہاں پندرہ دن رکھنے کو تیار تو ہو گیا ہوں لیکن آپ لوگوں کی محبت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں میں پندرہ دن کے بعد اپنی حرم کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ بار بار میرے سامنے آ کر یہ محبت والا ڈراما نہیں کریں گے مجھے نہیں چاہیے آپ کی محبت اور نہ ہی میں بار بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ آپ کے ہاندان کا خون ہوں آپ لوگوں سے میرا تعلق آپ لوگوں نے میرا سب کو چھین لیا میری خوشیاں میرا باپ میری ماں میرے باپ کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک ایسی عورت سے محبت کی جو اس کے دین سے محبت کرتی تھی لیکن میرا باپ یہ نہیں جانتا تھا کہ دین سے محبت کرنے والوں کو بھی ایسی سزائیں ملتی ہیں خدا کے لئے اب بار بار میرے سامنے مت آئیے گا یہ شکل ضرور احمر قاظمی کی ہے لیکن اس میں موجود دل احمر قاظمی کا نہیں ہے جو آپ کو ماف کرنے کا خوصلہ اپنے اندر رکھتا ہو وہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا جب کہ دادا جان بس اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے خدا یہ لیجئے آپ نے منگوایا تھا دیدم نے لا کر پھولوں کی تھال اسے پکرائی تھی اور پھر اس کے ساتھ ہی رکھ کر اس سے باتیں کرنے لگی جو وہ جو کب سے بیٹھی خداش کو دیکھ رہی تھی دیشم کے ساتھ اس کا ہستا کھیلتا انداز اسے آگ ہی تو لگا گیا تھا وہ اس سے اتنی کھل کر باتیں کہاں کرتی تھی ہمیشہ ایک فاصلہ ان لوگوں کے بیچ رہتا تھا آج وہ اسے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا دیدم کا بار بار ہنستے ہوئے اس کی گندے کو ہاتھ لگانا اور پھر کسی بات پر ہنس کر اس سے بے تکلف ہونا اور وہ جو ہر وقت اپنی چہرے پر بارہ بجائے رکھتا تھا آج بری فرصت سے اس کی ایک ایک بات کا جواب دے رہا تھا وہ کافی دیر برداشت کرتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی تھی پھر نہ جانے اچانک اسے کیا ہوا کہ اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے پاس آرکی دیدم کوئی کام تھا تمہیں وہ سیدھا اسی سے محاطب ہوئی میں نے کب تم سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام ہے دیدم کچھ حیران ہوتے ہوئے اس سے بولی میں اپنی بات نہیں کر رہی ان کی بات کر رہی ہوں کیا تمہیں خداشت سے کوئی کام ہے اس کا انداز پھار کھانے والا تھا نہیں مجھے کوئی کام نہیں تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو کیونکہ میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم ان کے پاس کھری ہو مجھے لگا شاید تمہیں کوئی ضروری کام ہوگا تب بھی کھری ہوگی ورنہ شاید تم کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی وہ مجھے پھولوں کی تھال دینے کے لئے آئی تھی اس کے لہجے کی جلن کو محسوس کرتے ہوئے خداش نے خود ہی بات کو ختم کرنا چاہا ہاں تو دے تو دیا اس نے آپ کو پھولوں کا تھال تو یہاں کیوں کھری ہے وہ اب سیدھی اس سے محاطب ہوئی دیشم خداش میرے کزن ہیں اگر میں ان سے کھرے ہو کر دو منٹ کے لئے بات کر رہی ہوں تو میرا نہیں لب رکھو خداش آج سے پہلے تمہارے لئے بھائی تھے نا تو آگے بھی بھائی ہی رہنے چاہیے دیشم فضول میں بات کو بڑھا رہی ہو اس کے انداز پر وہ تیز آواز میں بولی ہاں شاید میں فضول میں بات کو بڑھا رہی ہوں اگر تم نہیں چاہتی کہ میں اس بات کو مزید بھراؤں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے میں کوئی آنکھوں سے اندی نہیں ہوں دکھتا ہے مجھے کہ تم کس طرح میرے شوہر سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہو کیا بات ہے دیشم کازمی تم نے تو اپنے رنگ ہی بدل لی کل تک تو انہیں اپنا شوہر مانتی ہی نہیں تھی اور آج ان پر کسی کی نظر تم سے بھرداشت نہیں ہو رہی اور کیا کہا تم نے کہ میں ان پر نظر رکھ رہی ہوں تو ذرا جا کر اپنی ساس اور سسر سے پوچھ لو کہ وہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں خود داشت کا خیال رکھنے کے لیے اگر تم اتنی اچھی بیوی ہوتی نا تو کم از کم تایا ابو اور تائی امی مجھے ان کی ذمہ داری ہرگز نہیں دیتے وہ بھی بینا کوئی لحاظ رکھے ہوئے بولی تو خود داشت نفی میں سر ہلاتا اس کی طرف متوجہ ہوا دیشم فضول باتیں بھتم کرو اور بارات کے ویلکم کا انتظام کرو تھوڑی ہی دیل میں بارات یہاں پہنچنے والی ہوگی اس کا انداز سمجھانے والا تھا اور دیشم جو یہ سوچ رہی تھی کہ خود دیدم کو اس بات کا کوئی قرارہ جواب دے گا اس کے بات کو اگنور کرنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی ہو جائے گا بارات کا ویلکم پہلے مجھے یہ بتائیں کہ امی اور وہ میرا فیوچر اب دیدم کے ساتھ سوچ رہے ہیں اور میرا نہیں حیال کہ تمہیں اس بات سے کوئی بھی مسئلہ ہونا چاہیے ویسے بھی تو شادی کے بعد ہماری طلاق ہونے والی ہے تو فضول کی بحث بند کرو اور اپنے کام پر توجہ دو اور دیدم پلیز تم میرے ساتھ آؤ مجھے دوسرے کپڑے نکال کے دو صبح سے یہی پہنے گھوم رہا ہوں میں وہ دیدم کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکل چکا تھا جبکہ بلکہ وہ سچ مچ میں دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی غلطی اتنی بری تھی کہ جس کو معاف نہ کیا جا سکے کیا وہ سچ میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا ہاں تو اس میں غلط کیا تھا وہ خود بھی تو طلاق ہی نہیں تھی نہیں یہ والا نہیں پہنوں کی یہ والا پہنوں اوف سر شوہر کہاں رہ گئے آپ کم از کم آ کر میری تھوڑی سی مدد تو کر دیں یہ کون سا طریقہ ہے یہ شوہر اپنی بیوی کی مدد کرنے کے لیے کیا نہیں کرتے اور ایک میرے شوہر سر صبح صبح بھاگنے چلے گئے وہ مو بناتے ہوئے بول رہی تھی تم نے پکارا اور ہم چلے آئے بولے میسس کیا حدمت کی جائے آپ کی وہ اس کی ساری بات کو سن چکا تھا اس دیئے مسکراتے ہوئے اس کے کمرے میں داہل ہوا وہ بیٹ پر سج مینہ بزار کو دیکھ نے لگا آگے آپ آپ کی زندگی بہت لمبی ہے میں جب بھی آپ کو یاد کرتی ہوں آپ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی جب کہ خود کو جن کہلوانے پر وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ سکا یہ سارے کپڑے دیکھیں اور بتائیں کہ میں ان میں سے کون سا ڈریس پہن آج کے لئے آج بارات آنے والی ہے اور ویرو نے مجھے یہ چار سوٹ لا کر دی ہیں ویسے مجھے تو چار پسند ہیں لیکن ایک ساتھ پہن تو نہیں سکتی اسی لئے مجھے بتائیں کہ میں کون سا والا پہن کیا یہ بلو والا پہن کتنا پیارا ہے لیکن یہ پنک والا زیادہ پیارا ہے اور یہ پرپل والا ہاں مجھے پتا ہے تمہاری نیت سب پر خراب ہے لیکن میرے حیال میں تمہیں یہ ریڈ والا پہن چاہیے کیونکہ یہ تم پر سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے اس نے فورا ہی اس کے مسئلے کو حل کرتے ہوئے ریڈ والے پر انگلی رکھی تھی مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ والا مجھ پر سب سے زیادہ اچھا لگے گا فضول میں آپ کا اتنا انتظار کیا اب تک تمہیں تیار ہو کر بیٹھ جاتی وہ اس کا تینک یو بولنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی یہ تو وہ جانتا تھا لیکن وہ اس طرح اپنے انتظار کا احسان جتائے گی اس بات کا اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا لیکن وہ حرم یشام احمد تھی اس پر یہی انداز سوٹ کرتا تھا آپ کونسے والے پہنیں گے ویسے میں نے آپ کے دونوں سوٹ نکال کر رکھ دیئے ہیں یہ ویرو آپ کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے ہے ویسے مجھے بلیک والا زیادہ پسند آ رہا ہے تو آپ وہ پہن میں بھی آپ کی مرضی کا پہن رہی ہوں تو اس حساب سے آپ کو میری مرضی کے کپڑے پہن چاہیے چلیں آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے وہ سوٹ اٹھا کر اسے دے چکی تھی جبکہ اس کے انکار کو تو اس نے ویسے بھی کوئی اہمیت ہی نہیں دینی تھی حرم میری بات تو سنو میں وہاں جا کر میں وہاں نہیں جا رہا میں کسی کو جانتا ہی نہیں میں کیا کروں گا وہاں جا کر اور تمہیں پتہ ہے مجھے اس طرح کے فنکشن پسند نہیں ہیں بور ہو جاؤں گا ارے آپ بور کیسے ہو جائیں گے اتنی کیوٹ اتنی پیاری اتنی معصوم بیوی آپ کے ساتھ ہے جو بار بار آپ کو دیکھے گی شرمائے گی میں ہو نہ آپ کے ساتھ آپ کو بور نہیں ہونے دوں گی چلیں اب مجھے بور نہ کریں وہ زبردستی اسے چینجنگ روم میں دکہ دیتے ہوئے بولی تو اس کا انکار انکار ہی رہ گیا کیونکہ حرم کے سامنے انکار کرنا بہت مشکل تھا اور ویسے بھی اس کی بیوی بہت کیوٹ بہت پیاری پلس معصوم تھی جو بار بار اسے دیکھ کر شرمانے والی تھی تو یہ دیل بری تو ہرگز نہیں تھی تو گائے سیر رہی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ تو ہم ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنی رائٹر کو دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاء اللہ میریں گے ہم نیکس اپیسوڈ کے ساتھ کل تو لائک کریں کمن کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ